نمسکار دو وائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی کیا مہلہ پہلوانوں کا آندولن ختم ہو رہا ہے کیا پہلے نظر انداس کرنا اس کے بعد دھمکی اور ہنسہ کا استعمال کرنا اور اب جو دباؤ کی راجنیتی ہے آخر کار وہ کام آ رہی ہے جب سے مہلہ پہلوان امیت شاہ گریم منتری امیت شاہ سے ملنے آئے ہیں اس کے بعد سے لگتار میڈیا میں خبریں پلانٹ کی جارہی ہیں کہ آندولن تب گیا اور آندولن جب گیا آندولن ختم ہو گیا انہوں نے آندولن واپس لے لیا اب نئی خبر جو چلی ہے وہ انڈین ایکسپریس اخبار میں فرنٹ پیج پہ چھاپی گئی ہے جو یہ مانا جا سکتا ہے کہ کیا ایک وشوس نہیں ہے اخبار ہے تو یہ خبر کم سے کم پلانٹڈ نہیں ہوگی جس کو لے کر کافی دھکا پہنچ رہا ہے ان لوگوں کو جو سمجھ رہے تھے کہ ان مہلاؤں کو انصاف ملنا چاہیے خاص کر جبکہ انہوں نے اتنے گمپیر آروپ لگائے ہیں بھاجپا کے جو سانسد ہیں ان کے اوپر اور جو کشتی مہاسنگ ہے اس کے ادھاکش جن کو لے کر ایف آئی آر کو لے کر سپریم کورٹ تک جانا پڑا ان مہلاؤں کو اور تب اس کے بعد ایف آئی آر تو درج ہوئی لیکن گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی پوری دنیا میں اس کو لے کر شور ہے پوری دنیا میں لے کر اس کو ہنگامہ ہے لیکن ابھی پانچ ہفتے کا پورا جو ویرود پردرشن تھا جس نے ایک آندولن کی شکل لے لی تھی ایسا لگتا ہے کہ اسے کمزور کرنے کی ہر طرح کی کوششیں ہر طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں میڈیا کو استعمال کرنے سے لے کر پولیس کو استعمال کرنے سے لے کر جو دوسری باکسرز یا پہلوان ہیں جو دوسری طرف کھڑے ہیں جو راجمیتی کا ہمارا پورا دائرہ ہے ان کی طرف ان سب کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ چرطرحانن کیا جائے ان پہلوانوں کا ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے وپکش سے یہ ملے ہوئے اور اب آخر کار امیت شاہ سے ملنے کے بعد بنیش پوگارٹ اور جو ساکشی ملک اور ساتھی بجرنگ پنیاں جو وہ کام پر واپس لوٹے اس خبر کے بعد لگتار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ آندولن خاتمے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو انڈین ایکسپرس کی ریپورٹ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جو جن محلاؤں نے شکایت درج کی برج بھوشن کے خلاف ان میں جو مائنر تھی نابالغ جو لڑکی تھی اس نے میجسٹریٹ کے سامنے پولیس تھانے میں جا کر اپنے آروپ پاپس لے لیے ہیں اور ایک نیا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ درج کر آیا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ جو پوکسو کے تحت جو یہ پورا معاملہ درج ہوا تھا کیا یہ اب کمزور پڑ رہا ہے پوکسو یعنی کی پروٹیکشن آف چلڑن فرم سیکشل آفینسز جو کہ اور دوسرے جو عام دھارائیں ہیں اپراد کی دھارائیں ان سے کہیں زیادہ گمپیر ہے اور اس معاملے میں سزا بھی لمبی ہوتی ہے اور گرفتاری بھی تیہ ہے اس معاملے میں تو کیا اب یہ پوکسو کا معاملہ واپس ہو رہا ہے کیا جو نریندر موڈی اور امیت شاہ اور بھاچپا کی یہ پوری جو سرکار ہے یہ اپنے سانست کو بچانے میں کامیاب ہو رہی ہے بہت سارے سوال ہیں پہلی بار یہ گمپیر سوال پیچھا کر رہے ہیں محلہ پہلوانوں کا جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پانچ ہفتے کے ویروت پرداشنگ کے بعد جب نئی جو سنست تھی اس کا ادھگھاتن ہو رہا تھا جہاں بریج بھوشن باقاعدہ نریندر موڈی کے ساتھ وہی پر پارلمنٹ میں مسکراتا ہوا فوٹو کھیچ رہا تھا اسی وقت پولیس کی جو ہنسہ ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا زمین پر باقاعدہ گھسیتا جا رہا تھا محلہ پہلوانوں کو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ گنگا میں اپنے میڈل بہائیں گے وہ وہاں تک پہنچ بھی گئے لیکن اس کے بعد کسی طریقے سے ان کو منایا گیا اور سرکار کو پانچ دنوں کا الٹی میٹم دیا گیا تو ہم یہی جانے کی کوشش کریں کہ آخر کار کیا یہ کوشش ہیں یہ سازش ہیں یہ شدینتر کام آ رہا ہے اور کیا بنا انصاف لیے یہ محلہ پہلوان گھر واپس لوٹ جائیں گی کیا ایسا ہوا اگر تو کیا واقعی ہریانہ سے پنجاب سے اس پوری دھرتی سے کیا محلہ محلائیں اب باکسنگ میں پہلوانی میں اور باقی جو تمام طرح کے کھیل ہیں جو اب تک پروشوں کا ایک طرح سے ادھکار شیطر رہا کیا اس میں اب بھاگ لینا بند کر دیں گی یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور سی ووٹر کے ایک سروے کے مطابق کیونکہ ہر چیز کو ابراجنیتی کی نگاہ سے ظاہر ہے دیکھا جائے گا کہ ان محلہ پہلوانوں کی بات کو کتنی گمبیٹا سے لے سرکار کتنے دنوں تک یہ ویروت پرداشن چلتے رہنا چاہیے اس کو لے کر اب دیکھیں سی ووٹر نے یہ سروے کیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ 68 فیصد کم سے کم ایسے لوگ ہیں 56 فیصد ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بریج بھوشن کو چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں جائے اور 68 فیصد ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پردھان منتری اس پر کاروائی کریں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ انڈی اے کے یا بی جے پی کے ووٹرز ہیں یعنی کہ خود پردھان منتری کے اپنی جو کانسٹیٹوینسی ہے جو ان کا پورا الیکٹورل بیس ہے چناوی جو ان کا پورا شیطر ہے اس کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نائنصافی ہو رہی ہے محلاؤں کے ساتھ اور لگدار یہ محلہ پہلوان اور ان کے جاننے والے پتا کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ اس طرح کا کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی ہے ہم واپس نہیں لے رہے ہیں اپنی شکایت لیکن اس سب کے باوجود میڈیا کے بڑے حصے کے ذریعے افواہوں کا ایک پورا بازار لگا ہوا ہے افواہوں کی ایک پوری میں کہوں گے ایک ایسی چادر بچھا دی گئی ہے جس سے پہلے ہی جو یہ آندولن ہے یہ اس طریقے سے محسوس ہونے لگے کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے تو اب یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے بعد اب یہ آندولن کہاں جا رہا ہے یہی ہم اس کاریکٹر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس خاص مدد پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ساماجے کاریکرتہ اور لیکھی کا نفشرن کور موجود ہیں نفشرن کور جو کسان آندولن تھا اس سے لمبے سمئے تک جڑی رہی اور اس کے علاوہ جو ابھی محلہ یہ پہلوانوں کا جو پورا آندولن ہے اس کو بھی ان کا سمرتھن ہے جو محلہ مہا پنچائت ہونے والی تھی خاص کر اس دن جبکہ نریندر مودی نئی سنسط کا ادھاٹن کر رہے تو اس کا بھی وہ ایک حصہ تھی بدقسمتی سے وہ گھس نہیں پائیں دلی میں ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ بیریکیڈنگ کر دی گئے اور تمام لوگوں کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا جو لوگ اس پوری مہا پنچائت کا حصہ بننے والے تھے اور نئی سنسط کے باہر ویروت پردشن کرنے والے تھے نفشرن جی جس طرح کی بہت میں کہوں گی ایک طرح کے اسمنجس والے بہت الجے ہوئے جو سنکیت مل رہے ہیں ہر اور سے اور مہیلہ پہلوان ظاہر ہے خود ٹویٹ کر کے بتا رہی ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم واپس نہیں لے رہے ہیں اپنا اندولن لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک مائنر لڑکی ہے اس کا ریکارڈ الگ ہوتا ہے سٹیٹمنٹ وہ پرانہ سٹیٹمنٹ اپنا واپس لے لیتی ہے ان تمام چیزوں پر کو دیکھتے ہوئے کیسے ویکتی کی طور پر جو نزدیک سے آپ اس اندولن سے جوڑی ہوئی ہیں ابھی کہاں ہے یہ اندولن مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے دو دن سے ہم لوگ بہت ہی عجیب قسم کا محول میں رہ رہے ہیں جہاں الگ الگ طرح کی انفرمیشن جو ہے وہ چلا ہی جا رہی ہے میڈیا پورا بھرا پڑا ہے ان باتوں سے کہ اندولن واپس ہو گیا ہے لڑکیوں نے اور بجرنگ نے اپنا ڈیوٹی جوائن کر لی ہے مائنر نے اپنا بیان بدل لیا ہے پر اس کے ساتھ ساتھی جو ہماری محلہ ریسلرز ہیں ان کے ٹویٹ آ رہے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی انٹیویوز بھی آ رہی ہیں تو میں تو اپنی بات انہی پہ کندرت رکھنا چاہوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک کوئی بہت بڑا جس طرح سے ایک ایسا محول بنایا جا رہا ہے کیونکہ ان محلاؤں کے پرتی جو ایک دیش میں بھر میں ایک سپورٹ کی لہر ابر رہی تھی یہ اس کو تحس نحس کرنے کا ایک طریقہ اپنایا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس دن سے انڈین ایکسپریس میں وہ ان کی اف آئی آر کی کچھ چھوٹی چھوٹی ایک سپس آئے اس کے بعد سے ایک عام لوگوں کے بیچ میں بھی ایک بہت سمپتی پیدا ہوئی اور سبھی بھارت کے لوگ جو ہیں انہوں نے الگ الگ طریقے سے کہا کہ وہ ان پہلوان لڑکیوں کو نیائے ملتا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بات سامنے آئی جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے وہ پروسیشن نکلے لوگ ہی کٹھے ہوئے اسٹیٹمنٹس نکلی اور ایک نہیں سینکھلوں کی گنتی میں اور سب میں سے ایک ہی آواز نکلی کہ انہیں آئے دو اور یہ ایک بار پہلی باری ہوا جو کہ مجھے بہت ایک خوشی ہوتی ہے اس دیکھ کے کہ پہلی باری سیکشوال ویرسمنٹ اور سیکشوال وائلنس کے کیس کو لے کر جو ہمیشہ سے شہری مددہ رہتا ہے ہماری گرامیڑ مہلائے پنجاب ہریانہ کس طرح سے سڑکوں پر اتری شاید ہمارا جو اربن بھارت ہے اس نے نہیں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے تحصیل ٹاؤنز جو ہیں ان کے اندر کس طرح سے مہلائے باہر آئیں مزاہرے کیے پتلے جلائیں اور نیائے کی مانگ کی تو ایک جو پورا محول تھا وہ بن رہا تھا اس بات کے لیے کہ انہیں نیائے دو اور نیائے میں جو ان کی مانگ ہے اسے پوری کرو تو اسی بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ افرات افریز اس طرح کی شروع ہو گئی آج بھی میں نے ساکشی ملک اور ستیبرت کا ایک چھوٹا انٹیو دیکھا ہے جس میں انہوں نے لائیو ہو کے کہا ہے کہ مجھایے کسی بھی افہاؤں کے اوپر ہم کھڑے ہیں ہمارا ستیگرہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں رفشان جی اس میں دو مثالیں دی جاتی ہیں ایک مثال تو یہ ہے کہ اگر آگ نہیں لگتی تو دھوا نہیں ہوتا بینہ آگ کے دھوا کہاں سے آئے گا لیکن ساتھ ساتھ دوسری مثال یہ بھی ہے کہ پورے دھویں کی ایک ایسی چادر ایک ایسا پردہ لگا دیا جائے جس کے پرے جس کے اتر لوگ دیکھی نہ پائیں جسے سموک سکرین بھی ہم کہتے ہیں انگریزی میں تو یہ جو پوری خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جو پلانٹ کی جا رہی ہیں خاص کر لیکن اس میں سب سے جو وشوسنی قبر انڈین ایکسپریس کے پہلے پیج پہ چھپنا کوئی ایک بہت ہی نون سیریز کوئی پلات فارم نہیں ہے میں کہوں گی ہندی ٹی وی کا وہ حصہ بھی نہیں ہے جس کو کہ نریندر موڈی ان کی بھاچپا کا جسے ہم کہیں کہ بے خرید لیا گیا ہے اس قبر نے ایک طرح سے ہلا دیا ہے لوگوں کو خاص کر پوکسو کا جو کیس اب ڈائیلوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے نظر انداز کرنے کی کوشش کی پہلوانوں کو اس کے بعد پھر ان کے اوپر ہنسہ کا استعمال کیا گیا ظلم کا استعمال کیا گیا اور اب ان کو یا میں کہوں گی دھمکانے کا استعمال کیا گیا اور اب ان کے اوپر اس طرح کا دباؤ دیا جا رہا ہے کہ اندر سے ہی وہ ٹوٹ جائیں میں انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کا خاص کر حوالہ دینا چاہتی ہوں پیج ون پہ چھپیوے ریپورٹ جو کہتی ہے کہ میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ بدلہ ہے اس کو کیسے نکاریں اس کو افوا کیسے مان لیں ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جاننے کا سوائے اس کے کہ ہم وشواس کریں کہ جو پہلوان کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں بدلہ گیا پر کیونکہ وہ بائی لائن کے ساتھ خبر چھپی ہے ہم اسے بھی سیریوس لی دیکھتے ہیں اور اگر ایسا ہوا ہے تو جیسے بلکل یہ صاف ہے کہ پہلوانوں کے اوپر اتنا بھاری دباو بنایا جا رہا ہے پہلے تو ایک برج بھوشن ہی تھا جس سے وہ ڈیل کر رہی تھی اب جیسے پورا سرکار کا تنتر ان کے اوپر دباو بنانے میں لگ گیا ہے جس میں روم منسٹر کا نام آ رہا ہے کہ وہ ملے اور وہاں پہ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ڈیوٹی جوائن کرو ہم دیکھیں گے تو ایک قسم سے اس بات کو دیکھنا بہت ضروری ہے کی کیونکہ برج بھوشن سنگھ کی گریفتاری نہیں ہوئی اس کی وجہ سے وہ اس کا انفلوئنس جو ہے وہ اتنا بڑا ہے اور وہ جو پورا نیرٹیو ہے اس کو بدلنے میں پوری طرح لگا ہوئے اور کامیاب ہو رہا ہے اگر یہ سچ ہے کہ مائنر جو ریسلر ہے اس نے اپنا بیان بدلہ ہے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے دباو کے قارن بدلہ ہے اور دباو بھی اس طرح کا جو بلکل انٹیمیڈیشن ہوگی ہم نہیں ایسا سوچ سکتے کہ کوئی پہلے جا کے دو باری ایف آئی آر لکھائے گا ایک سو چو سٹھ میں آپ بیتی سنائے گا اور پھر دوبارہ جا کے کچھ اور بولے گا اس کو نکارتے ہوئے تو یہ کسی دباو کے بینا تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے جو اب جو نیائی کی مانگ ہے بلکہ اس کے اندر تو ایک اور مانگ جڑ چکی ہے کہ ان باہو بلیوں کا جس طرح کا سنرکشن انہیں مل رہا ہے اسے روکا جائے نہیں تو ہم سب لوگ آم ناغرک کہاں جائیں گے ہمارے پاس کیا بچے گا کون سی جگہ جا کر ہم نیائے مانگ کہ جو دیش کا قائدہ قانون ہے اسے قرپیہ فالو کرے اور اگر انہوں نے اپنی ایف آئی آر لکھوائی ہے تو اس کے اوپر ایکٹ کرے یہ ایک اور جس طرح کی خبریں آئی ہیں جیسے اکبار میں میں دیکھ رہی تھی جو وینیش نے اپنی ایف آئی آر میں بھی درج کر آیا اور بار بار کہہ رہی ہے کہ پردھان منتری تک کو اس نے بتائی ہے یہ بات یہ کہاں ہوتا ہے کس اور دیش کی کبھی آپ نے مثال دیکھی ہو کہ ایک جو اتنی ناغرک گرشت ناغرک اس ملک کے پردھان منتری کو کہیں کہ ہمارا شوشن ہو رہا ہے کچھ کی جیے اور کچھ نہیں کیا جاتا جی نفشان جی میں خود جب یہ پروٹیس پر بیٹھے تھے دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھی تمام اہلہ پہلوان اس کے پہلے شروع کے تین دن ہی جب یہ ایف آئی آر ڈرج نہیں ہوئی تھی میں نے ان لوگوں کا انٹرویو کیا تھا ان سے چیت کی تھی اس میں انہوں نے خاص کر جو ویرش فوگاٹ تھی انہوں نے دوائر پر کیمرے پر یہ کہا تھا کہ انہیں ڈر اس بات کا ہے انتظار یہ کر رہی ہے سرکار دھمکایا جا رہا ہے انتظار بھی کیا جا رہا ہے ان پریواروں کو جنہوں نے ایف آئی آر درج کرانا چاہتی ہیں تاکہ وہ اندر سے ٹوٹ جائیں ان کے پریوار والوں کو دھمکی بھرے میسیجز جا رہے ہیں جس میں اس لڑکی کا نام بھی شامل تھا جو مائنر ہے تو یہ خطرہ پانچ ہفتے پہلے بھی تھا جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے میری فکر کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پورا جن آندولن میں تبدیل ہو رہا تھا سی ووٹر کا سروی بتا رہا تھا کہ نصیف کہ وہ لوگ جو وپکش کو ووٹ کرتے ہیں بلکہ نڈی اے سمتھک بھی ایسے تھے بڑی تعداد میں پچاس پرسنٹ سے تھوڑا کم جو یہ سمجھتے تھے کہ بریج بوشن کو سزا ملنی چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے محلہ پہلوانوں کو ساس آپ نے بات کہی ہے جو سب سے زیادہ اس پوری تصویر کو دکھاتی ہے وہ کہ پردھان منطری کا گیان ہونا محلہ پہلوانوں کے ساتھ زیاد تھی اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کیا گیا کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ وہ جو فکر تھی محلہ پہلوانوں کی شروع کے کچھ گھنٹوں میں جب وہ پروٹیس پر بیٹھی تھی وہ ہی اب سامنے نظر آرہا ہے کہ بریج بوشن کی گرفتاری ہو لیکن یہ آندولن ہی ٹوٹ رہا ہے یہ بلکل میں بلکل سہمت ہوں آپ کی بات سے کہ جو ایک لہر بن رہی تھی جو سروے میں بھی آیا ہے یہ اس نے پہلے تو ایک قسم کی سرکار کی دھیٹھائی تھی کہ اگنور کرو اگنور کرو اور اس کے بعد جب جن آندولن کی شکل میں یہ سامنے آنے لگا تو بھاری خطرے کے بادل چھائے ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ خطرہ ہے کیونکہ سب لوگ جو ریپورٹس پڑھ رہے ہیں وہ بلکل دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کچھ تو ہوا ہوگا ضرور کچھ غلط ہوا ہوگا ضرور ایسا ہوگا اور وہ لوگ ڈر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارا سماج بھی نش پران ہو چکا ہے اور وہ جب بھی اس میں تھوڑی سی گھتی آنے لگتی ہے جیسے کہ آئی ہم نے آتے ہوئے دیکھی تو اس طرح کا جو مس انفرمیشن ڈس انفرمیشن کا پورا جال بچھا دیا جاتا ہے اور ہوئے یہ بلکل کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر اور ایک بہت ہی چنے ہوئی طریقے کے ساتھ تو میں سمجھتی ہوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے اور یہی گھنٹی میں ہمیں سمجھ نہ چاہیے کی کیا ہو رہا ہے اور کھڑے ہو نا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا نفش ملکل ضرور بہت بہت شکریہ آپ کا اس سے اور جب اس معاملے میں تھوڑی اور خبر ہمیں ملیں گے ابھی کے لئے شکریہ شکریہ شکریہ